اسلام علیکم فرینڈز میں دل بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے کہہ ہوں جی کشمیری چائے شادیوں مالی چائے پنک ٹی جو بھی اس کو کہہ لیں بہت ہی مزدگی بنتی ہے بہت ہی ایزی ہے اور میں آپ کو دے رہی ہوں جو ریسپی یہ جی ون لیٹر کے حساب سے آپ ایک دفعہ کیوا بنا کے رکھ لیں جب دل کریں بنا کے پی لیں دروری نہیں ایک دفعہ میں بنایں بہت آسان سی ریسپی ہے اور بہت ایزی سی گھر کے انگریڈیٹ کے ساتھ آپ ایزی سی سستی سی ریسپی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں ہم نے بنانی ہے جو کیوا بنا رہی ہوں یہ ایک لیٹر دودھ میں آپ سارا ڈال سکتے ہیں ابھی جو میں یہ بتا رہی ہوں آدھا لیٹر میں نے پانی لیا ہے اس میں سے آدھا پانی میں نے اوپر رکھا ہے بھولنے کے لیے اور اس میں میں نے ایک بادیان کا پھول ہے دو ہیں وہ ڈال لیں پانچ ساتھ سبت لائی چیہوں ایک چمچ تھوڑا سا ڈھک کے اوبالا دیئے تاکہ خشبو نکل آئے اور اس میں میں نے پھر بعد میں ڈالی ہے جی گرین ٹی یا پینک چائے کشمیری چائے جو بھی وہ ایک چمچ اس کی پتی کا ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا اوبالا ہے تو پھر میں نے اس میں جو آدھا پانی میں نے رکھا تھا آدھا لیٹر میں سے وہ ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا پھینٹا ہے اور اس میں میں نے پھر ڈال دیا جی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اس سے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور پھر پھینٹیں گے تھوڑا سا بہت زیادہ پھینٹنے کی ضرورت نہیں ہے جب اچھے سے اس کا اوبالا آ جائے سمجھیں کہ پک گیا ہے کلرولر تھوڑا نکل آیا ہے تو بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے کہ آدھا رہ جائے اتنا نہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر چار کپ ہے اس میں سے آدھا کپ تھوڑا سا کم ہو جائے بلکہ تو ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو نکال دیا فوری طور پہ پتی نکال دی تاکہ یہ کڑوانا ہو اب میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کو اوبال رہی ہوں بسیکلی یہ آدھا لیٹر میں نے اوبالا دلایا تھا لیکن میں نے ایک ڈیڑھ کپ ریڈی کیا تھا بعد میں دوبارہ بنائی تھی اور جو دودھ میں نے ریڈی کرنا ہے اتنا میں دودھ لوں گی مطلب ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے یا ایک مک کہہ لیں اور اس میں میں نے تھوڑی سی سوڈا ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور فیو ٹیور سپون میں نے اس میں وہ ڈالا ہے کہوا ٹھیک ہے اس سے کلر آیا لیکن ویڈیو کی حساب سے کم تھا تو پھر میں نے یہ پینچ آف ریڈ فوڈ کلر ڈالا میرے پاس پینک نہیں تھا میں نے ریڈ ہی ڈالا اسے اچھا کلر آ گیا ٹھیک ہے اور اس ٹائم پہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا نرچ ڈال دیئے کٹ کے بادام پسٹے اور تھوڑے سے اور تھوڑے سے گارنشنگ کے لیے رکھ لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا دارچینی کی سٹیک ہے تو آپ دودھ اُبالتے ہوئے ڈال دیں میرے پاس ٹیک نہیں تھی تو میں نے پاورڈر ڈال دیا اور سبز لائچی کا پاورڈر اس سے مجھے چاندنا بھی نہیں پڑا اس کو اور میں نے یہ تھوڑا سا پینچ پینچ مطلب ایک مگ کے لیے پینچ پینچ میں نے ڈال دیا دارچینی کا پاورڈر اور سبز لائچی کا پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کو باہر لیے نمک آپ نے لازمی ڈالنے اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور چینی آپ نے اپنے ساتھ سے ڈالنی ہے بہت ہی مزے کی چائے بنی تھی بلکل ایسی جیسے چائے شادیوں پہ ہم پیتے ہیں یا بہت ہر سے لوگ پیتے ہیں تو جی دعاوں میں یاد رکھیں اس کو لازمی بنائیں آج کل دعوتوں کا سیزن ہے شادیوں کا سیزن ہے تو دعوتوں میں بنائیں شادیوں کی یاد تازہ کریں گھر میں بیٹھ کے جو شادی پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے ایک تحفہ ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ